ٹویل نیوز شہروں کی طرح بکر میں بھی چیلم نواصر حضور حضرت امام حسین علیہ السلام انتہائی مذہبی عقیدت اور احترام سے منایا جا رہا ہے مرگزی جلوز تھلہ درہ عباس امام برگاہ مہاجرین سے پرامد ہوا جو ہلٹن چوک جناہ گیٹ بانو بزار محلہ صدات سے ہوتا ہوا شام کو قدیمی قبرستان مسافرہ شام میں اختتام پذیر ہوگا جلوز سے قبر مجالے سے عزا برپا کی گئی مجالے سے عزا سے علماء کرام اور ذاکرین اوزام نے فنسوے شہادت نواصر حضرت امام حسین علیہ السلام بیان کیا شہادت امام حسین پر روشری ڈالی بعد ازا علم ابباس اور تازی کا جلوز برامد ہوا جو مقرر کردہ راسوں سے ہوتا ہوا اپنی منزل کی طرف روان دمائے اس جلوز میں ننے منے بچوں سمیت ہزاروں ہزاد رانے امام حسین شریک ہیں سینہ کو بھی کر رہے ہیں ماتم داری کر رہے ہیں نوہ خانی کر رہے ہیں اور شہدائے کربلا کو زبردست خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں جلوز میں دور ادراس سے نوتک بیل چھینہ پیرہ صاحب رضائشہ اور بکھر کے مضافاتی علاقوں سے لوگوں نے گاڑیوں کی وجہ پیدل سفر کر کے مشی کی مشی کر کے جلوز اور مجالے سے عزامیں اور قصر زینب صلی اللہ علیہ مقدس مقامات پر حاضری دی اور اپنے مناجات ادا کرنے اور نوافل ادا کرنے کے ساتھ شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کیا پیدل چلنے والوں کے رستوں میں جگہ جگہ سبینوں کا اور کھانے پینے کے انتظامات بھی کیے گئے جگہ جگہ لنگر کا بھی احتمام کیا گیا چہے پانی بوتل جوس تھنڈے مشروبات دودھ اور کاوے کی سبینے اور نیاز کا بھی احتمام کیا گیا رستے میں کھانا بھی اور بریانی سے بھی انعزاد رانے امام حسین کی توازو کی گئے کہیں پھل فروڈ مختلف اقسام کے پھل بھی انعزاد رانے امام حسین کو پیش کیے انعزاد رانے امام حسین میں ننی منی بچیاں بچے بزرگ ہر عمر کے افراد بھی شریف تھے بچوں کا بھی جذبات وہ بھی کافی دیدنی تھا اور نواز سے رسول حضرت امام حسین علیہ السلام اور شدائے کربرا سے اپنا عقیدے کا اظہار کر رہے تھے بچے ہاتھوں میں سمان لیے اور سروں پر رکھے پھل فروڈ لوگوں میں تقسیم کرتے نظر آئے تو کہیں بچیاں ٹیشو پیپر بھی تقسیم کرتی نظر آئیں مجالے سے اعزاد کا سلسلہ اختتام پذیر ہوتے ہی جلوس کا سلسلہ شروع ہو گیا جلوس اپنی منزل کی طرف رما دماغ ہے جو رات گئے تک قدیمی قبرستان مسافر شام میں اختتام پذیر ہوگا اس موقع پر پولیس کی طرف سے سیکورٹی کے بھی سخت ترین انتظامات کیے گئے تھے جلوس اور مجالس کے تمام رستوں پر کنٹینر کھڑے کر کے اور خاردار کاریں کناتے لگا کر جلوس کے رستوں کو سیر کر دیا گیا جلوس اور مجالس اور قصر زینب کو جانے والے آزادران امام حسین کی تلاشی لی گئی اور بعد ازاں انہیں جلوس اور مجالس میں جانے کی اجازت دی گئی چھتوں پر بھی پولیس اہلکار ڈپٹی سر انجام دیتے رہے تھا ہمشیہ رضاکار تنظیموں کی طرف سے بھی مجالس اور جلوس میں شامل ہونے والے آزادران امام حسین کی تلاشی لی گئی ڈپٹنگ کمیشنر آفیس اور ڈی پیو آفیس میں کنٹور روم بھی کین کیے گئے جہاں پر سی سی ٹی وی کیمرو کے ذریعے بھی ان جلوسوں اور مجالس کی منیٹرنگ کی گئی انجامان تاجران کی طرف سے بھی اور نمران امن کومیٹی کی طرف سے بھی جلوس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بھی اپنے فرائز امانداری دیانداری سے سر انجام دیئے امن و امان کے قیام کے لیے بھی امن کومیٹی کے نمران انجامان تاجران قولیس اور منتظمین مجالس اور جلوس پوری طرح متحرک رہے شام کو یہ جلوس قدیمی قبرستان مسافر شام میں اختتام پذیر ہوگا جہاں پر ملکی خوشحالی سلامتی کے لیے خصوصی دعا کرائی جائے گی کیمرو میں محمد اشرف کے ساتھ اسلام بلوش ٹویلیونیوز بکر ٹویلیونیوز